اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو کوسپ سی سی ٹی وی کیمرہ جسے بیسیکلی سیکیورٹی کے لیے لگایا جاتا ہے تاکہ ہر ایک چیز کو ریکارڈ کیا جا سکے لیکن بعض اوقات انہی سی سی ٹی وی کیمرہ میں کچھ ایسے واقعات ریکارڈ ہو جاتے ہیں جو بہت ہی یونیک ہوتے ہیں کیونکہ یہ نارمل کی نسبت بلکل الگ ہوتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سی سی ٹی وی کیمرہ میں ریکارڈ ہونے والے ایسے واقعات دکھائیں گے جو آپ کو حیران کر دیں گے اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہارانے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اس ویڈیو میں ٹرک ڈرائیور اپنا موبائل فون ٹرک میں رکھ کر باہر نکلتا ہے کہ اچانک ایک چور آ کر اس ٹرک سے وہ فون نکال کر واگ جاتا ہے لیکن وہ ڈرائیور اسے دیکھ لیتا ہے جس کے بعد وہ ڈرائیور اپنے فون کو بچانے کے لیے چور کی بائیک کے سامنے آتا ہے اور اس چور کو بروسلی کی طرح ایک فلائنگ گیک مارتا ہے جس کے بعد وہ چور بائیک سے گر جاتا ہے اور پھر اس کی جو حالت ہوتی ہے آپ خود ہی دیکھ لیں دنیا بھار میں ہر جگہ چوری ہوتی ہے اور یہ ایک نارمل سی بات ہے کیونکہ چور ہر جگہ پہ موجود ہیں لیکن ایسی چوری آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی اس ویڈیو میں دو لوگ کار کو ایک جگہ پر کھڑا کرتے ہیں جہاں پر ایک بہنس کھڑی ہوتی ہے اور وہ لوگ کچھ دیر تک کھڑے رہتے ہیں اور اپنے آس پاس دیکھتے ہیں جب انہیں موقع ملتا ہے تو وہ لوگ بھینس کو ہی ایک چھوٹی سی کار میں بٹھا کر لے جاتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ان لوگوں کی ویڈیو ریکارڈ ہو جاتی ہے اس ویڈیو میں ایک چور سٹور سے ایٹی ایم چوری کرنے کے لیے اپنی گاڑی پہ آتا ہے اور وہ سٹور کے دروازے کا شیشہ توڑ کر اس سٹور کے اندر چلا جاتا ہے ایٹی ایم کو چورانے کے لیے وہ اس ایٹی ایم کو ایک زنجیر سے باندھ کر باہر نکلتا ہے تاکہ وہ اسے اپنی گاڑی سے باندھ سکے لیکن وہ گاڑی میں بیٹھ کر اس زنجیر کو باندھے وغیر چل پڑتا ہے جب تھوڑا آگے جانے کے بعد اسے پتہ چلتا ہے تو وہ پھر اس سٹور کی طرف واپس آتا ہے لیکن اب اپنی گاڑی کو دور کھڑا کرتا ہے جس سے وہ زنجیر چھوٹی بڑھ جاتی ہے اور وہ اس چیز سے تانگا جاتا ہے جس کی وجہ سے اسے خالی ہاتھ واپس آنا پڑتا ہے اس ویڈیو کو دیکھیں جس میں ایک شخص کو صرف پانچ سیکنڈ کے اندر ہی چھ ہزار ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے جب یہ شخص سٹور میں موجود ایلی ڈیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور غلطی سے ہاتھ لگنے سے وہ سب ہی ایلی ڈیز ایک ایک کر کے گیر کر ٹوٹ جاتی ہیں جس کی پیمنٹ یہ شخص کرتا ہے اس پیمنٹ کے بعد یہ شخص کبھی غلطی سے بھی کسی سٹور میں نہیں جائے گا اس ویڈیو کو ہی دیکھ لیں جس میں ایک شخص موبائل فون خریدنے کے لیے ایک شاپ میں جاتا ہے اور وہاں پڑے ہوئے موبائل فونز کو چیک کرنے کے بہانے رکھتا ہے جب اسے آس پاس کوئی دکھائی نہیں دیتا تو وہ موبائل فون اٹھا کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی قسمت اچھی نہیں تھی کیونکہ وہ فون ایک تار سے بندہ ہوتا ہے اور وہ اس ناکام کوشش کے بعد اس فون کو اپنی جگہ رکھ کر نکل جاتا ہے اس ویڈیو میں دو چور مل کر ایک گھر سے بائیک کو چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب ایک چور اس گھر میں جا کر بائیک کو نکال کر دروازے تک لے آتا ہے تو وہ بائیک دروازے کے ساتھ اٹک جاتی ہے بار بار کوشش کرنے کے بعد بھی وہ چور اس بائیک کو دروازے سے الگ نہیں کر پاتا اس کے ایسا کرنے سے شور پیدا ہوتا ہے اور آواز گھر میں موجود مالک تک پہنچ جاتی ہے جس سے وہ بھاگ کر باہر نکلتا ہے تو چور اپنی جان بچانے کے لیے بائیک کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے ایک لڑکی سٹور سے وائن کی بوتل خریدنے کے بعد بل پے کر کے چل پڑتی ہے لیکن سٹور کا مالک اسے روگ لیتا ہے کیونکہ اس نے پہلے ہی اس لڑکی کو وائن کی ایک بوتل اپنے پرس میں چھپاتے ہوئے دیکھ لیا تھا جس کی پیمٹ اس نے نہیں کی تھی پکڑے جانے پر وہ لڑکی پرس سے بوتل نکال کر باہر رکھ دیتی ہے اور چل پڑتی ہے نیکسٹ ویڈیو آپ کسی سے ریلیٹر دیکھنا چاہیں گے کمیٹس میں ضرور بتائی گا ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک اینڈ شیئر کر دیں پھر ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک ڈیفرینٹ ٹاپک کے ساتھ ابھی کے لئے تھانکس لوٹ اور اللہ حافظ